گیس کا پریشر کم اسلام آباد کے شہریوں کے لیے چولا جلانا مشکل ہو گیا گیس تو نہیں لیکن ایندن کے لیے جنگل بھرے پڑے ہیں انہی جنگلوں میں اگے درختوں کی لکڑی چولے کو آگ پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو تو یہی ہوتا ہے لکڑیاں یہاں سے لے کے جاتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے کھانا شانا ہے کہ پکانا ہوتا ہے بچوں کے لیے دودھ ہوئے رکرم کرنا ہوتا ہے لکڑیاں لے کے جاتے ہیں لکڑیاں استعمال کرتے ہیں اس لیے بچوں کا حضام چلاتے ہیں صبح سکول سے لوگ بچے لیٹ ہو جاتے ہیں گیس کی ویر سے دفتر سے لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ گیس نہیں ہوتی لکڑیوں کے ٹال پر بھی شہریوں کا رشت لگ گیا مالکان بھی جیبے گرم کرنے لگے جو ہی سردیہ شروع ہوتی ہے تو لکڑیوں کے کوئلے کی خرید و فروخت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہماری لکڑی کم پڑ جاتی ہے گھر تو گھر ہوتلوں میں بھی گیس پریشر کم ہونے سے کھانا تاخیر سے پکنے لگا شام کو بھی گیس نہیں ہوتی اور صبح کو بھی نہیں ہوتی صبح صبح لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں جس سے بہت پرابلم ہوتی ہے ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی موسم سرما آتے ہی گیس کی فرامی میں کمی آ جاتی ہے گیس نہیں تو درخت اور لکڑیاں کٹو ملک کے دارالحکومت میں گیس لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں نے چورے جلانے کا خوب متبادل انتظام کر رکھا ہے کیمرامین ابن امین کے ساتھ عمر ملک ہم نیوز اسلام آباد